اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں زفر افری اپکا ٹیچر بیالوجی کا اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں نائتھ کلاس کے بیالوجی آج جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہجی پرمیننٹ ٹیشو اس میں اپی ڈیرمیل ٹیشو گراؤن ٹیشو اور یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو دیکھیں ہم نے جو کل ڈسکشن کی تھی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوا تھا ٹیسٹ کی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ٹیسٹ میرے پاس آگئے ہیں میں نے ریسیب کرنی ہے والیکم اسلام لیکن ابھی چیک نہیں کر سکا کچھ ادھر مسروفیات وغیرہ تھی کچھ بیزی تھا اس لیے تو بٹ ایس ایس پاسیبل آپ کے کہنے سے پہلے ہی انشاءاللہ ٹیسٹ چیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ٹیسٹ دیکھوں گا تو اس کے کارڈنگ کمنٹس بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا جو ہیں وہ میجر آبزرویشن ہیں میری غلطیاں آئی ہیں آپ کی جو کامن ہیں مسٹیکس ہیں والیکم اسلام بیٹا جی والیکم اسلام اور پیسیفکلی کس بچے نے کیا مسٹیک کی تھی ہے اس کی نمبر آف ڈویجن کس طرح ہے کس طرح سے پیپر میں آپ کو نمبر لینے ہیں پر اگزمپل اگزمپل کس کوسٹن کی ہے اگزمپل نہیں لکھی ڈائیگرام بنانی تھی یا جو بھی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے آپ کے نمبر ہو جائیں گے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر سے ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو والیکم اسلام نیدہ اور اس کے علاوہ تمام بچے جتنے بھی ہیں ویلیبل ویلکم ٹو کیمپس ڈوٹ پی کے جو بچے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ہیں وہ کیمپس ڈوٹ پی کے پہ آ جائیں تاکہ آپ جو ہے اچھے سے اسے سر میں نے آپ کو پرائیویٹ میسیج سینڈ کیا تھا پلیز چیک اُسامہ اُسامہ آپ نے اچھا چلیں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ لیکن اللہ حافظ سر انٹوال چلیں جی اللہ حافظ ٹھیک ہے آئی ما چلیں جی بیٹا جی ابھی ہم فیل وقت اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ ہے جی پرمینٹ ٹیشوز پہ لیں جی نمبر آف سوڈنٹ بھی تقریبا کمپلیٹ ہو چکے ہیں سبا والیکم اسلام اور فاطمہ والیکم اسلام آئی ما سر ٹیسٹ کا ریزلٹ کب ہے اللہ اکبر ٹیسٹ کا ریزلٹ آ جائے گا آپ کا دونٹ وری دوسر میرا ایشو آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو میسنجر پر سینڈ کیا کس نے میسنجر پر کیا زینب نے چلے بیٹا میں دیکھ لوں گا کہ ٹائم اس پہ آ رہا بات ہے کہ ٹائم کتنے مجھے آپ نے سینڈ کیا ایم فائنڈ وٹ آباؤٹ اچھا سر ٹیسٹ چیک ہوگا نہیں بیٹا ابھی ٹیسٹ چیک نہیں ہوئے لیکن ایس ون ایس پاسیبل ہو جائیں گے پیج نمبر بیٹا آج جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی سیونٹی نائن پیج ہمارے پاس ہے پیج سیونٹی نائن ٹھیک ہے سیونٹی نائن پیج نمبر کی آج ہم نے ڈسکیشن کرنا ہے نیدہ زینب خانیا ماریا ڈول اروج اچھا پتہ نہیں کیا میسنجر پر آؤ لیکچر کے بعد یہ اچھی بات ہے لیکچر کے بعد ٹھیک ہے کہنے جی سر میسنجر چیک کریں میسنجر بیٹا میں فری ہو کے چیک کر لوں گا ویسے تو دیکھ لیتے ہیں مجھے بائیو کے ٹیسٹ کا پوچھنا ہے ہاف سینچری ہاف سر ٹیسٹ چیک ہو گئے سر وٹ ایز افی پلیز گائیڈ می فی کے بارے میں بیٹا آپ کو ایک نمبر جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا تھا کل کی چیٹ میں بھی کل میں نے بورٹ پہ بھی لکھا ہوا تھا تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیں بہت ہی پولائٹ پرسن ہے یہاں کے جو آپ کو فی کے ایک آرڈنگ جو ہے وہ معلومات دے سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اینوال فی ہے ایک ہی بار میں آپ نے پی کر رہی نہیں ہے بار بار ہر منتھ آپ سے وہ ریسیو نہیں کی جائے گی آج ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پرمنٹ ٹیشوز ایک ہم نے جو لازٹ ٹائم ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں پلیز کنسنٹریٹ اور اپنی باتیں کم کریں تاکہ آپ ٹاپک پہ کنسنٹریٹ کر سکیں ٹاپک کو سمجھ ہمارے پاس تھے سیمپل ٹیشوز ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس تھے سیمپل ٹیشوز ٹیشوز کی ہی ایک ٹائپ ہمارے پاس جو ہے وہ پرمنٹ ٹیشو ہے کل ہم نے پڑے تھے میری سٹیمیٹک ٹیشوز آج ہم پڑیں گے سیکنڈ ٹائپ جو ہے اس کی اسے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے پاس پرمنٹ ٹیشوز یہ جو پرمنٹ ٹیشوز ہیں اس کے نام سے ہی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دیز آرہ پرمنٹ پلانٹ میں پرمنٹ موجود رہتے ہیں ایک تو تھے نا اپی ڈرمال ٹیشوز جو اپی ڈرمیس میں موجود ہوتے ہیں سوری جو آپ کہتے ہیں اپیکل میری سٹیم جو اپیکس میں موجود ہوتے ہیں اور آگے سے آگے موو کرتے جاتے ہیں دیز آرہ پرمنٹ ٹیشوز وہ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں ڈیوائیڈ ہوتا جاتے ہیں ان میں ڈیویڈن کی ایبلیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس پرمنٹ ٹیشوز پرمنٹ ٹیشوز آجینیٹ فرام میری سٹیم اٹک ٹیشو یہ جو ہے نا اب سنیں جو میری سٹیم ٹیشو ہیں اپیکل میری سٹیم لیٹرل میری سٹیم ان سے ہی آرائز ہو رہے ہیں دیکھئے گا ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی پلانٹ ہے اس کی جو اپی ڈر اس کا جو سرفیس ہے باہر والی جس سے وہ گروہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جو اینڈ پوائنٹ ہیں اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں جی اس کے اوپر ہوتے ہیں جی میری سٹیم اٹک ٹیشو ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کے پاس روٹ ہے روٹ کے اندر بھی جو ہے وہ میری سٹیم اٹک ٹیشو ہیں اپیکل میری سٹیم لیٹرل میری سٹیم depending upon the composition and structure اس کے حوالے سے اس کے اندر اب یہ جو اپیکس ہے اپیکل ہے اس میں کہیں جی اپیکل میری سٹیم اب آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپیکس نے اس نے اوپر کو گروہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے ادھر کو اس نے ادھر کو یہ گروہ کرے گی تو پیچھے جو ہیں وہ سیل دوسرے ہوتے جہاں وہ پرمنٹ بنتے جائیں گے بیسیکلی پرمنٹ بنتے اپیکل میری سٹیم سے ہی ہیں ٹھیک ہے اپیکل میری سٹیم پرمنٹ اس لیے نہیں وہ چھوٹے سے سیل ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہوتے آگے سے آگے وہ اینڈ پورشن میں رہتے ہیں سیلز کے نا پلانٹ کا جو سٹیم ہے جہاں سے وہ گروہ کر رہا ہے اس کی اینڈ سیچویشن پر وہ موجود رہتے ہیں جبکہ جو دوسری جگہ ہے اس کے بعد والی چیزیں بنتی ہیں نیچے والی اس میں یہ پھر وہ مچور ہو جاتے ہیں اب وہ مچور ہو جاتے ہیں وہ پھر اسے ہم کہتا ہوں ہی دیزار پرمنٹ ٹیشو ٹھیک ہے وہ پرمنٹ ٹیشوز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس اپی ڈرمل ٹیشوز ہیں اپی ڈرمل ٹیشوز ہیں ان کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ پرمنٹ ٹیشوز کے اندر اپی ڈرمل ٹیشوز یہ پلانٹ کی آؤٹر سرفس بناتے ہیں آؤٹر سرفس آؤٹر لیئر یا آؤٹر سرفس ٹھیک ہے for example آپ کے پاس آؤٹر لیئر پلانٹ کی بنانے والے کون سے ہیں جی جو لیف کی for example ہم بات کرتے ہیں if this is the structure of leaf ٹھیک ہے یہ leaf کہہ کر structure ہے تو اس میں آپ کے پاس اپی ڈرمیس جو سیل وہ والے جو اس کی بیرونی structure بناتے ہیں باہر والی ٹھیک ہے سب سے باہر والی اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ اپیکل میریسٹرم ہوتے ہیں سوری اپی ڈرمل سیل ہوتے ہیں اپی ڈرمل یا اپی ڈرمیس اسے کہتے ہیں جس طرح ہم نے leaf کا structure بنایا تھا اپر اپی ڈرمیس اور لور اپی ڈرمیس کے نام سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپی ڈرمل سیل میں جس طرح یہ میں نے آپ کو last time بھی بنا کے دکھائے تھے کہ یہ اپر اپی ڈرمیس ہوتی ہے یہ سیل اس طرح سے آپ نے بنانے ہیں پھر میزو فیل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر کچھ permanent ground tissues وغیرہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوہر اپی ڈرمیس ہوتی ہے نیچے کی طرف جو اپی ڈرمیس ہے جو نیچے والی ہے اس کے اوپر بھی یہ موجود ہوتے ہیں پھر وہاں پہ store meta اور structure extra structure جسے air space وغیرہ آپ کہتے ہیں وہ بھی available اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھٹا جی تو یہ ہمارے پاس جو structure بنتا ہے یہ leaf کا structure ہے اس کی thickness کا جتنی مطلب بسرہ یہ اگر leaf ہے نا یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے جو میری اونگلیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کی thickness ہے تو اس thickness کو اگر ہم مائکروسکوپک study کریں تو یہ چیزیں نکلتی ہیں ان میں آپ نے ڈوٹ لگا رہے ہیں ڈیز آر فوٹو سنتیٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیز آر میزو فیل سیلز ٹھیک ہے تو میزو فیل سیلز ہیں اور اپی ڈرمیل سیلز جو ہیں وہ یہ والے ہیں سب سے باہر والی structure ہے یہ والی بھی اور یہ والی بھی اپی ڈرمیل سیلز کنسیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک leaf اور اس کے بعد stem کی بھی اپی ڈرمیس ہوتی ہے اسی طرح roots جو ہے اس کی بھی اپی ڈرمیس ہوتی ہے کہ سب سے باہر والی layer جو ہے اسے ہم اپی ڈرمیس کنسیڈر کرتے ہیں ٹھیک ہے root hair جو ہے وہ بھی اپی ڈرمیل سیلز کی آؤٹ گروئنگ ہوتی ہے for example آپ نے دیکھا ہوگا in case of carrot لے بیٹا جی آپ کا آواز آگئی ہے پہلی میں بس اشارہ آپ کو کر سکتا تھا کہ تھوڑا سا ویٹ کریں ویٹ کریں اب آپ کو آواز آگئی ہے ایک منٹ ویٹ کرو وہ ہمارے technician جو تھے انہوں نے آگیا آواز بلکل ٹھیک کر دی ہے اب اب تک آواز آ رہی ہے مجھے بتائیں جلدی سے بٹا جی اچھا اس کے بعد آج ہم اس کے آپ ریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اتنی بی طریف مت کرو اوکی اچھا جلیں اٹس اوکی وائس ابھی نہیں آ رہی آواز جلدی سے بتائیں بیٹا جی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی میرے خیال آواز آگئی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس لیے آپ کا موہ چلنا بھی شروع ہو گیا باتیں کرنے کے حوالے سے خیر دیکھتے ہیں ہماری وائس پیج نمبر سیونٹی نائن ہے سر وائس پرابلم آ رہی بلاؤ اسے ذرا کلیر 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 اوکی اوکی سر وائس نو وائس نو وائس کلیر دیکھو یار آواز آ رہی ہے کلیر 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 میرا خیال آواز آ رہی ہے کچھ لوگوں کو ویسے ہی تھوڑا سا ایشیو ہو سکتا ہے کانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی ٹیچر نے کان پر تھپڑ مارا حضور سے تو کان شون شون کرنے لگ جاتا ہے تب آواز بھی کام مانا شروع ہو جاتی ہے کانوں کی صفائی کرائیں یا آواز بلکل ٹھیک ہے اس چیک آؤٹ کر لیا گیا ٹھیک ہے لیں جی ہاں پیج ریفرش آپ کر لیں اور اپنے آپ کو بھی ریفرش کر لیں موہ پہ ڈھنڈے پانی کے چھنٹے لگائیں اور ہواک کے آگے بیٹھے تھوڑا سا ریفرش ہو جائیں گے نیند شن جو آ رہی ہوتی اڑ جائے گی آخری لیکچر تا ہے سیکنڈ لاسٹ اور وہ سوئے ہوتے ہیں آپ لوگ بلکل تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے سونا نہیں چاہیے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے یہ وہ وعلا کھوتا رہی مطلب وہ اپنی قیمتی وقت کو کھو دیتا ہے اب آپ کس والے میں جاتے ہیں وہ آپ کا ایشو ہے آپ اپنے آپ کو جو کنسیڈر کریں میں نہیں کچھ کہا آپ کو سوچ رہے ہیں خیر چلیں جی اب ہم بات کرتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے اپی ڈرمیس ٹیشو اپی ڈرمیل ٹیشو بھی نہیں کہتے ہیں اپی ڈرمیس ٹیشو بھی اسے ہی کہتے ہیں اس کو اب ری ڈاؤٹ کرتے ہیں پیچ نمبر سیونٹی نائن ہے ہمارے پاس اور میں آپ کو مارک بھی کروا دیتا ہوں ساتھ جی بیٹا بلکل آج بہت گرمی ہے اور میرے آج کام بھی تقریباً آج سارا دن میں کافی پھرتا رہا ہوں بائیک پہ کچھ کام شام تھے اس طرح کے تو وہ بھی اس لی کرنے ہوتے ہیں بچوں کو گرمی سے بچایا جاتا ہے کہ چھوٹے اور گھر والی خواتین باہر نہ نکلیں اور خود جو ہے ہم جیسے لوگ بلے نکمے جو ہے وہ باہر پھرتے پھرتے رہتے ہیں ایویں کچھ کام شام ہوتا بھی جاتے ہیں ڈیل تو کسی کا نہیں کرتا کور کے آگے سے اسی کے آگے سے نکلنے کو ہم پٹنے کنسٹریٹ کریں تھوڑی سی باتچیت ہو گئی اب دوبارہ سے کنسٹریٹ کرتے ہیں اپیٹرمنٹ tissue are composed of a single layer of cell and they cover plants body single layer cell ہے plant کی تمام body کو cover کر رہے ہیں stem کی جو outer layer ہوتی ہے وہ بھی اپیٹرمس ہے root کی outer layer وہ بھی اپیٹرمس ہے leaf کی outer اور وہ بھی اپیٹرمس ہے ساری ہی اپیٹرمس کنسٹریٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو لے جی اس کے بات they act as barrier between environment and internal plant barrier کہتے ہیں رکاوٹ پہ بیریر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب رکاوٹ ہے رکاوٹ تو یہ بیریر ہیں رکاوٹ ہیں باہر والے اور انٹرنل انوائرمنٹ کے ساتھ باہر بارش اور ریبوز اور پانی پلانٹ کے اندر تو نہیں جائے کیونکہ وہ بیریر ہے ہمارے اندر میں جاتا ہے ہمارے سکن جو ہے اپیٹرمس یہ بھی ایک بیریر ہے اسے بھی اپیٹرمس سے کہتے ہیں لے جی نیکس ہمارے پاس دیکھیں گا in route they are also responsible for the absorption of water and minerals جڑوں کے اندر یہ کس کے لئے استعمال ہوتی ہیں جی sir i cannot send complete pics of yesterday assignment in time due to network issues sir i have sent those remaining pics on your mission ہاشم یا کیا نام ہے آپ کا ایک حال ہاشم میں چلیں آپ کرتے ہیں جب میں آپ کو دیکھ لوں گا ٹھیک ہے تو پھر کان ریفریش کریں یہ ہی ہو سکتا ہے ڈول تو نام نہ تھوڑے سے اس طرح کے رکھا کریں جو تیچرز کو بولتے ہوئے مناسب لگیں ٹھیک ہے تمام بچے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے عجیب عجیب نام بھی رکھے ہوتے ہیں یہ آپ کے فیس بک آئی ڈی نہیں ہے ایک اخلاقی طور پر میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس طرح کے نام ہونے چاہیے بولنے میں اچھے لگیں فیس بک آپ کا ایک پرسنل یا ورڈ سیپ پہ جو بھی آپ کرنے ہوئے ایک اور ایشو ہے لیکن یہاں پہ آپ کے سامنے ٹیچرز ہوتے ہیں اب میں کسی کو سپیسیوک نیم سے مینشن نہیں کر رہا لیکن بہت سارے بچوں کے نیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ اور مطلب اس طرح کی ہوتا ہے تو وہ پیچرز کو بولتے ہوئے ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ میں اس اس ورڈ کا کیا بولوں ٹھیک ہے تو اس لیے آوائیڈ کریں بیٹا اس طرح کے نام اپنے مینشن کرنے سے آپ نے پرسنل اپنا کرنا ہے وہ آپ اپنے پرسنل فیس بک پہ اور ایٹسٹرہ وہاں پہ کرتے رہیں لیکن یہاں پہ ٹھیک آپ چینج کر لیں نام جو بھی لیکن ڈیسینٹ ہونا چاہیے اور اخلاقی حوالے سے بھی یہ اچھا ہے کہ آپ کا نام ہم ریزنے بل ہونا چاہیے ٹھیک ہوں نہیں ہم پڑھتے ہیں کہ ریسپونسیبل فر ایبزاربشن جو روڈس ہے نا اس میں ایبزاربشن کے لئے ریسپونسیبل ایپی ڈرمیل سیلز ہی ہیں ایپی ڈرمیل ٹیشوز ہی ہیں آنسٹرم اینڈا لیوز دے سیکریٹ کیوٹین ڈا کوٹنگ آف کیوٹین اس کالڈ کیوٹیکل یہ کیوٹین ایک کیمیکل ہوتا ہے سیکریٹ کرتے ہیں اسے ہم کیوٹیکل بولتے ہیں ایک سی لیئر آن ڈا ایپی ڈرمیس آف ڈا سیلز ایپی ڈرمیس کے اوپر ایک ویکسی مطلب جس طرح آپ نے ایپل دیکھا اسے کپڑے سے رگھڑنے ساو چمکنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے کبھی آپ موہ کو بھی دو ہو کر سفائی ہو جاتا ہے گندگی اتر جاتی کوشش کرنا کبھی تو اسی طرح پلانٹ کے جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں خاص طور پر پودے کی جو اپر اپی ڈرمیس ہوتی ہے اس طرح جو باہر والی ہے نا یہ والی اپی ڈرمیس تو یہ اگر آپ صاف کرتے ہیں تو یہ چمکنے شائن کرنے کیونک اس کے پر کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے وہ ابھی اپی ڈرمیس ہیل ہی بناتے ہیں ٹھیک ہے جو زیادہ پانی کے ہونے کو بچاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی question پوچھتے ہیں میٹا پھرا پتائے گا اپی ڈرمیس آلسو have some specialized structure that performance specific function for example root hairs and stomata specific function اور specific structure اس کے ہوتے ہیں جنہیں آپ root hairs کہتے ہیں اس کے بارے میں discussion ہم نے کر لی ہے stomata ہم previous topics میں اس کو discuss کر چکے ہیں سر آج test ہوگا آج موج کرو ابھی کل تو test دیا ہے کیا چاہتے ہو بھائی تو ٹھیک ہے میٹا یہ ہمارا topic complete ہوا آج کا epidermal tissue کا انشاءاللہ ground tissues کریں گے اور ساتھ next بھی ہم انشاءاللہ کریں گے supportive tissue یا support tissue اور آپ ابھی question کر سکتے ہیں any question about these topics جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کے according اگر آپ کو کوئی question ہے تو وہ جلدی سے آپ بتا دیں تاکہ میں اس کا answer کر دوں اور آپ کا concept جو ہے وہ بلکل clear ہو جائے clear مطلب سمجھ آ گئی ہے اب ایم آلسو فیفٹین بیٹا اپنی باتیں آپ لوگ کوئی ایس کمپیٹیشن ہو رہا ہے کیا بلکل میرہا نے صحیح بات کی ایس کمپیٹیشن نہیں ہے ایمان اچھا کافی بچے صرف اپنی discussion کر رہے ہوتے ہیں سر پلیز repeat again کیا repeat کرنا ہے میر آپ کا نام آپ پتہ نہیں کیا ہے تو مجھے نہیں ایڈیا اس طرح تو yes you are right clear sir please check your messenger بیٹا ہوں میں دیکھ لوں clear 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 ڈائیگرام بنانی ہے بیٹا اس میں ڈائیگرام epidermal tissues کی بنا لے جائے گا وہ جو last ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ subsidiary cells ہوتے ہیں consider کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم کہتے ہیں these are subsidiary cells وہ یہاں پہ آپ کے book میں نہیں لکھا ہوا یہ store meta ہیں یہ آپ بنا لیں سیمپل سی messenger test 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 آج نہیں ٹھیک ہے بٹا جی آئی تنگ آپ لوگوں کو lecture سمجھ آ گیا ہے زالہ در بچے اپنا review آپ لازمی دیا کریں تاکہ کہ پتا چلے کہ بچوں کو کتنی understanding ہوئی ہے کتنا سمجھ آیا ہے باقی کبھی کبھی گپ شپ بھی آج نارمل سمجھنے پڑا زیادہ نہیں پڑا آپ کا شیئر پینڈنگ پر ہے شیئر پینڈنگ پر ہے اوہو سر جی آپ وٹس اپ نمبر دیں میں ایک سکوگل میں اگدہ وٹس اپ نمبر دے بیٹھا ہوں تو میری وہ طبیعت درست ہوتی ہے نا بچوں کی طرف سے سمجھ گئے نا آپ سمجھ دارا ماشاءاللہ تو خیر یہاں پہ بھی گپ شپ ہم کر لیتے ہیں بیسک پرپس ہوئی ہے خیر مسنجر ہے میں اسے نا اب ریگولر چیک کیا کروں گا انشاءاللہ بچوں کے کافی سارے پرسنل ایشیوز ہوتے ہیں جو آپ یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے آپ لوگ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہم نہیں آپ کو گائیڈ کرنے ہیں کوئی ایشیو ہوگا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے طور پر جو ہے نا وہ آپ کو گائیڈ کرنا چاہی شیئر اب آپ ایک شیئر میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ابھی سمجھ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہی ہے علامہ اقبال کا شیئر ہے وہ مسلمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو انسان جو ہے نا اللہ کا نائب ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بسیکلی امت محمدیہ کے لوگوں کو بھیجے اپنے نائب کے طور پر کہ آپ اس کے پیغام کو اس کے میسج کو دنیا کو پھلائیں تو یقین پیدا کرے غافل کے مغلوبِ گماتو ہے تم یہ یقین پیدا کرو کہ تم صرف تمہیں گمان ہے اس چیز کا تم غالب نہیں ہو مغلوب ہو حالانکہ تم غالب آنے کے لئے پیدا ہوئے تم دنیا پر چھا جانے کے لئے پیدا ہوئے لیکن تمہارا گمان ہے ایک وہم ہے کہ نہیں جی ہم دبے ہوئے ہیں پسے ہوئے ہیں آج بھی یہ شعر ہمیں وہی انرجی دیتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اللہ حافظ ٹھیک ہے بیٹا جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل تک کریے اللہ حافظ